اسلام علیکم i hope everyone must be doing great welcome to my youtube chanel اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں vlogify with فاطمہ زیاد اور جناب i hope کہ آپ نے ابھی تک chanel subscribe کر لیا ہوگا تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زنگر برگر بنانے کی ریسپی اور زنگر برگر بنانے کے ساتھ آپ اسی سیم ریسپی کو فولو کر کے کرسپی چکن بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے اس وقت میں لے رہی ہوں کلنگ رپ اور کلنگ رپ کے اندر میں یہ چکن فلز رکھوں گی جو برگر فیلز میں نے چکن بریسٹ کے بنائے ہیں اسی طرح سے میں نے دکان والے سے برگر فیلز ہی لیے ہیں بنوا کے تو مجھے خود کاٹنے نہیں پڑے ادر وائز آپ کے پاس اگر نورمل چکن بریسٹ ہے تو آپ اسے خود بھی کاٹ کر فیلے بنا سکتے ہیں اس وقت دیکھیں اور اب ہم چکن کو پاؤنڈ کر لیں گے آپ کے پاس اگر پاؤنڈ کرنے کے لیے جو پراپر چیزیں ہوتی ہیں وہ آویلیبل ہیں تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ وداوٹ کلنگ یوز کیے بھی کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت وہ آویلیبل نہیں ہے اس لیے میں جو ہے وہ رولنگ پین یوز کروں گی so that's why I'm using this cling on both sides نیچے بھی میں نے کلنگ رپ لگایا ہے اور اوپر بھی میں نے کلنگ رپ لگانا ہے اور اس کے بعد میں اس کو رولنگ پین کے ساتھ چکن کو پاؤنڈ کر لوں چکن کو پاؤنڈ کر لیا ہے اب جلدی سے اس کی میرینیشن بناتے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی سیمپل میرینیشن ہوتی ہے اس کی یہ دیکھیں جی 1x4 cup میں نے پانی لیا ہے پلین ووٹر ہے یہ اور 1x4 cup اب میں اس کے اندر آڈ کروں گی وینگر آپ کے پاس جو بھی وینگر آویلیبل ہے گھر میں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں so I'm just using this وینگر اور 1x4 cup یعنی کہ ایکوال کونٹیٹی میں ہی میں وینگر بھی لے رہی ہوں so یہ دیکھ لیا اسی طرح 1x4 cup میں نے اس کو بھر کے وینگر لے لینا ہے اور پانی اور وینگر کو ایکوال کونٹی میں لے کے ہم نے مکس کر لینا ہے چکن کو ہم نے آلیڈی پاؤنڈ کر لیا اس کے اندر بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ایزی انگریڈینٹس ٹائیں گے بہت ہی ایزی سپائیسز ہیں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے جو گھر میں اویلیبل نہ ہوں تو اس لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ اس کو فوراں بنا سکتے ہیں 1 ٹی سپون میں نے اس کے اندر سالٹیوز کیا ہے پینک سالٹیوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے میرے پاس اس وقت صرف ٹیبل سالٹ اویلیبل تھا تو میں نے وہ یوز کیا ہے 1 ٹی سپون میں نے اس کے اندر زیرا پاوڈر یوز کیا ہے آپ فریشلی گراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو it's up to you میں نے بزار کا یوز کیا ہے اور 1 ٹی سپون میں نے اس کے اندر آپ کے سامنے red chili powder add کیا ہے اب red chili powder کی quantity اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں اپنے حساب سے آپ definitely بڑھا سکتے ہیں 1 teaspoon میں نے اس کے اندر black pepper powder add کیا ہے اور definitely آپ اس کی quantity بھی اپنے حساب سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر garlic powder use کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس garlic powder available نہیں ہے گھر میں تو پھر آپ garlic paste use کر لیں اور that's totally up to you اس میں آپ کی choice ہے لیکن garlic powder جو ہے وہ میں نے 1 teaspoon use کیا ہے اگر آپ powder ہی use کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس بھی garlic granules جو بھی آپ کے پاس available ہے آپ use کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ marination ہم نے بنا لی ہے اور اب ہم اس کے اندر یہ جو برگر فلیز ہم نے already pound کر کے رکھے ہیں ان کو add کرتے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے wrap کر کے 3 سے 4 گھنٹے بھی چھوڑ سکتے ہیں otherwise اگر آپ اس کو 60 منٹس بھی چھوڑ دیں تو that would be good enough یہ chicken جو ہے یہ سارا اپنے اندر absorb کر لے گا مسالہ جو spices ہم نے add کی ہیں وہ سارے chicken کے اندر اچھے سے جھر جائیں گے اور chicken جو ہے وہ اندر تک جا کے کافی juicy ہو جائے گا اور جب آپ اس کو بنائیں گے تو وہ dry effect نہیں آئے گا یہ کافی tender ہوگا تو کیونکہ زاہر اس کے اندر vinegar بھی ہے تو اب دیکھیں اس کے اوپر میں نے اچھے سے یہ cling wrap لگا دیا ہے اور اب میں اس کو چھوڑ دوں گے اگر بہت زیادہ گرمی ہے ٹیمپریشر بہت زیادہ گر رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ اس کو فریج میں رکھیں گے تو یہ دیکھیں جی اب شروع کرتے ہیں آگے کا کام اس وقت میں لے رہی ہوں پلین فلاور اور میں نے پلین فلاور جو ہے نا آپ نے زیادہ کونٹی میں لینا ہے سو بیسیکلی آپ 3 کپس پلین فلاور لے لیں اور اس کے ساتھ 1 بائی 4 کپ میں لے رہی ہوں کون فلاور سو 1 بائی 4 کپ کون فلاور کے ساتھ 3 کپس میں نے پلین فلاور لیا ہے بیسیکلی ہم نے چکن کو جو ہے وہ یہ بتانا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ فلاور لیا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے کوٹ ہو سکے ادروائز اگر وہ اچھے طریقے سے کوٹ نہیں ہوگا تو وہ جو کرسپ بنتا ہے KFC کا وہ نہیں بن بائے گا اور پھر آپ کہیں گے کہ ریسپی سہی نہیں ہے تو کیونکہ اب میرینیشن کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اور میں نے آئل کو رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے کوٹ کریوں میدے میں اچھے سے آپ نے کوٹ کرنا ہے تقریباً ہر پیس پہ آپ ایک منٹ کمپلیٹی لگائیں اس کو فرسٹ اٹیمٹ میں کوٹ کرنے میں پھر اس کے بعد دوبارہ سے آپ اس کو ایک منٹ تک کوٹ کریں تاکہ اٹلیسٹ آپ اس کے اوپر دو منٹ تو سرف کریں تاکہ آپ کا اچھے طریقے سے یہ چکن کوٹ ہو جائے ادروائز پھر اس کی جو کوٹنگ ہے وہ اتنی اچھی نہیں بنے گی تو اس کا جو کرسپ ہے وہ بہت مزے کا نہیں بنے گا اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنے کہ آپ نے یہ کوٹنگ بہت ہی احتیاط سے کرنی ہے بہت ہی آرام سے کرنی ہے اور اس میں آپ نے بلکل جلدی نہیں کرنی دیکھیں میں کتنے آرام آرام سے اس کو کر رہی ہوں بکہ آپ نے چکن کو اچھے طریقے سے کوٹ کرتے رہنا ہے کرتے رہنا جب تک وہ کرسپ جو ہے نا آپ فیل نہ کریں کہ یہ اچھے سے بن جائے گا اس کے اوپر اس کے بعد جب آپ اس کو فرائے کریں گے تب بھی ضروری ہے تو مینوائل وہ دیکھیں کڑائی میں میں نے آئل گرم کرنے کے لیے آلیڈی رکھا ہوا ہے اور ٹیمپریچر آئل کا آپ نے اتنا زیادہ نہیں کر دینا کہ جیسے ہی آپ اس کے ادھر ڈالیں تو سارا کا سارا آپ کا جو کوٹنگ ہے کرسپ ہے وہ جل جائے اور اندر چکن پکے ہی نا ویسے نورملی اگر آپ اس کو دونوں سائٹ سے آلموسٹ تھری منٹس کے لیے پکا لیں گے تو بھی یہ اناف ریڈی ہو جائے گا اور پھر باقی آپ کلر ارڈیسٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو یہ دیکھیں جی کوٹنگ کا فرسٹ سٹیپ چل رہا ہے اور میں اس کو کتنے آرام سے ابھی تک کوٹ کری ہوں تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے تقریبا اس کو ایک منٹ تک لازمی کوٹ کرنا ہے ادھر وائز یہ جو کوٹنگ ہے یہ آئل میں جاتے ہی نکلنا شروع ہو جاتی ہے so this is the best thing کہ آپ اس کو آرام آرام سے کوٹ کریں اور زیادہ ٹائم کے لیے کوٹ کریں تاکہ یہ اچھے طریقے سے کوٹنگ بنے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے اس کے اوپر یہ سارا جو میدے کا ہم نے بیٹر بنایا ہے یہ سارا کا سارا اس کے اوپر لگ گیا ہے اب یہ دیکھیں میں نے تھنڈا پانی لے لیا ہے کیونکہ کافی دیر سے ہم نے چکن کو کافی کوٹ کر دیا ہے میدے میں تو وہ کافی گرم ہو گیا تو اب اس کو ہم جو ہے وہ تھنڈے پانی میں ڈالیں گے اور یہ دیکھیں اس کو تھنڈے پانی میں ایک ڈوبکی لگوائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ واپس لے کر آئیں گے ہم اس کو اپنے میدے کے مکسٹر میں اور اس بیٹر میں ہم اس کو دوبارہ سے کوٹ کریں گے اور اب دوبارہ سے ہم اس کو تقریباً ایک منٹ کے لیے لازمی کوٹ کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر سارے کا سارا جو وہ ڈرائے بیٹر ہے وہ فکس ہو جائے اور یہ دیکھیں آپ کی یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ نے اس کو جیسے ہم آٹا گون رہتے ہیں اس طرح سے آپ نے چکن کو یہ سٹفنگ لگاتے جانا ہے یہ میدہ لگاتے جانا ہے تاکہ اس کے اوپر اچھے سے کرسپ کی لیئر ڈوبیلپ ہو جائے مین وائل آپ اپنے آئل کو چیک کر لیں کہ وہ گرم ہو گیا ہے اور پھر اس کو ایک نورمل ٹیمپریچر پہ جب وہ اتنا گرم ہو جائے کہ وہ فرائنگ کے لیے ریڈی ہو تو آپ اپنا یہ جو چکن فلے ہے اس کو لے کر آرام سے آئل کے اندر رکھیں اور آپ نے اس کو آئل کے اندر بلکل پھینکنا نہیں ہے کہ بس دور سے کڑائی میں ڈال دیا نہیں آپ نے اس کو بہت احتیاط سے کڑائی میں رکھنا ہے تاکہ یہ جو اپنی فلنگ ہے اور اپنی جو اس کے اوپر ہم نے ساری لیرنگ کی ہے یہ جو کرسپ بنایا ہے اس کو منٹین کریں ایسا نہ ہو کہ یہ اندر جاتے ہی سارا کا سارا اپنی کوٹنگ کو لوس کر دیں تو اس لیے آپ نے اس کو بہت احتیاط سے رکھنا ہے ابھی میں آپ کے سامنے آپ کو کر کے دکھاؤں گی ابھی تک کیونکہ اور میں نے اس لیے بھی اس پروسسس کو پورا دکھایا آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اتنی دیر کے لیے ہم نے اس کو لازمی کوٹ کرنا ہے ادھوائز میں اس کو فاسٹ فورڈ کر سکتی تھی لیکن ای بلیو کہ یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو اچھے سے پتہ چل جائے کہ اس کو اگر آپ اتنا کوٹ کریں گے تو پھر یہ بلکل ایکزاکٹلی آپ کو بازار کے جو زنگر برگر ہوتے ہیں ان کے جیسا فلیور دے گا so now look at this یہ لگ رہے نا کہ کتنا کتنا بوڑا ہو گیا ہمارا چکن so آپ نے اس کی یہ جو سکن ہے نا اسی طرح سے کر دیں جب یہ آپ کو لگے کہ اوہو یہ چکن تو اب صحیح بوڑا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تب یہ ایکزاکٹ فارم میں آ گیا اور اب آپ اس کو فرائے کر سکتے ہیں and it's ready تو یہ دیکھیں ایکسٹرا جو آپ کا فلاور ہے اس کو آپ اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے جھاڑ لیں بالکل زور سے آپ نے نہیں جھاڑنا کیونکہ آپ نے ساری کوٹنگ باہر نہیں نکالنی صرف ایکسٹرا فلاور باہر نکالنا ہے and i just want to check کہ oil اگر ready ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کے اندر اس کو ڈالیں یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے ہم نے دبا دبا کی لگایا ہے تاکہ اس کے اوپر سے یہ نکلے نہیں because اگر یہ رہے گا تو تب ہی تو جب آپ اس کو کھائیں گے تو وہ جو crunch کے آواز آتی ہے وہ آپ feel کر سکیں گے تو یہ دیکھیں اس process کو سمجھنا سب سے زیادہ important ہے اس میں marination یا مسال اتنے important نہیں ہیں لیکن process کی جو detail ہے وہ بہت important ہے because اگر آپ process miss کریں گے اس کا اس کو بنانے کا تو پھر آپ کے پاس exact result نہیں آئے گا because ظاہر ہے exact result کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کی جو details ہیں ان کو follow کریں because مسالے تو بہت simple ہیں بہت easy ہیں لیکن detail جو ہے وہ تھوڑی سی time taking ہے so یہ دیکھیں اب oil ہو چکا ہے ready تو اب ہم اس کو بالکل آرام سے اٹھا کے اپنے oil میں ڈالیں گے تاکہ ہم اس کی frying کا جو next process ہے اس کو start کر سکیں یہ دیکھیں extra sara flower میں نے اس کے اوپر سے جھاڑ دیا ہے اور اب یہ جا رہا ہے کڑائی میں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس کو کڑائی میں رکھ دیا اور اب اس کو ہم تین منٹ کے لئے بلکل نہیں چھیڑیں گے اور اس کو fry ہونے دیں گے تاکہ یہ اپنی کوٹنگ جو ہے اس کو lose نہ کرے اور ہم اس کے اندر کوئی چمچ جو ہے وہ نہیں چلائیں گے فیل وقت مینوائل میں دوسرا جو چکن پیس ہے اس کو پرپیر کرتی ہوں تب تک تین منٹ کے لئے ہم اس کو fry ہونے دیں گے یہ یو کن سی کہ وہ کتنے مزے سے fry ہونے چکن ہمارا اور ہم اس کو اس وقت بلکل نہیں چھیڑے ہم اس کو آلموست تین منٹ کے لئے ایک سائیڈ سے بلکل پکنے دیں گے تاکہ اس کی جو کوٹنگ ہے وہ بلکل آرام سے اس پر فکس ہو جائے اور مینوائل ہم اس کو بلکل نہیں چھیڑے گے تاکہ کوٹنگ باہر نہ چاہے کیونکہ کوٹنگ کو مینٹین کرنا is very important in this کرسپی چکن ریسیپی سو مینوائل میں دوسرا والا جو فلے اس کو پرپیر کر رہی ہوں اور ظاہر ہے کیونکہ ٹیکس ٹائم تو اس لئے میں اس کو آرام آرام سے پرپیر کرتی جا رہی ہوں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو نکالیں گے تو آپ نے فوراں دوسرا فلے آئل کی سپیڈ وہیں رکھ کے نہیں ڈالنا بکوز اگر ٹیمپریچر بہت ہائے ہو چکا ہوگا تو وہ فوراں جل جائے گا تو دوسری بار جب آپ فرائنگ کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کو ٹیمپریچر کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا اپنے آئل کا یہ دیکھیں جی یہ بلکل آرام سے فرائے ہو رہا ہے اور تین منٹ تک تک ہم اس کو فرائے کریں گے اور دن میں اس کی سائیڈ کو ٹرن کر کے آپ دکھاتی ریلی نائس ڈیوٹیفول اور یہی وہ چیز ہے جس کو آپ نے بنانا ہے اور جس کو آپ نے مینٹین کر لیا لائٹ جو ہے میں چینج کر کے کلر دیکھ لیا لیکن مجھے یلو لائٹ میں تھوڑا سا کلر دیکھنے میں دیفکل ہو رہا ہوتا ہے پرابلم ہو رہا ہوتا اینیویز ریلی اور دیکھیں میں نے پلیٹ پہ ریک رکھ رکھ کر لیا اور اب میں اس کو ریک پہ نکال رہی تاکہ اس کا جو ایکسیسیف آئیل ہے وہ سارا ڈرین آؤٹ ہو جائے میں اس کو کسی پیپر پہ نئی نکال گی میں کچن پیپر پہ 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 نئی پہ پہ نکال گے تو یہ دیکھیں جی اتنے آرام سے ہم نے اس کو پیار سے نکال ہے اور یہ ہم نے اس کو رکھ دیا ہے بلکل آرام سے یہ دیکھیں اور زبردست قسم کا ہمارا یہ چکن ریڈی ہو گیا دیکھیں اس کی جو کوٹنگ ہے وہ کتنی زبردست ہے بلکل اگزاک جو فیلے کو فرائے کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے جو بنز ہیں ان کو ٹوسٹ کروں گی تاکہ ہم آگے کا پروسس سٹارٹ کر سکیں پان پہ تھوڑا سا بٹر لگا کے میں نے بنز کو ٹوسٹ کرنے کے لئے لگا ہے میرے دیکھیں میرا سیکنڈ فیلے بھی اور اب اس کے اوپر میں میونی سپریٹ کر رہی ہوں میں کیونکہ لائٹ میونی دیا ہے اس لئے میں اتنی ہی کونٹی میں ڈالا ہے اگر آپ فل فیڈ میونی لے رہے ہیں تو پھر اس کی قونٹی اپنے حساب سے آپ جسٹ کر سکتے اچھا یہاں پہ آپ سٹیج کے پھر لیٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں کٹ کر کے میں کیونکہ یاد کے لیے بن اسیمبل کر رہی ہو اس وقت تو میں لیٹس ایڈ نہیں کر رہی بکوز ہی دوسن لائک اینی تنی ویجیٹیبز برگر سو ام جس پھوٹنگ آ دس لائٹ میونی اس کے بعد میں اس کا چکن فلے رکھوں گی اور اگر آپ چاہیں تو آپ کیچپ لگا سکتے ہیں اگر آپ ساتھ سرف کر دیں تو بھی اور یہ دیکھیں یہ ہمارا کرسپی چکن فلے اس لگ جا رہا ہے بن کے اندر اپر لیئر میں بھی بن کے میں اسی طرح سا میونی لگاؤں گی اور اس کو فرنچ فرائز کے لیے آلو ہیں ان کو ڈال دیا تھا ریڈی ہونے کے لیے اپنے ایر فرائر میں سو ابھی میں اس کو پلیٹ آؤٹ کر کے آپ دیکھا دیکھیں جی زبردست طریقے سے یہ فرنچ فرائز اس وقت ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ بغیر کسی آئل کے ریڈی ہوئے ہیں ان میں ایک ڈراب بھی آئل کا رائن ہے سو دیکھ ریلی ہیلڈی دبردست ریسیپی آپ کے ساتھ چیئر کیا ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے بائی